اب آپ کو اس سمعے کی سب سے بڑی راجنتی خبر بتا دیتے ہیں چناؤں کا موسم ہے مدھے پردیش میں ویدان سبا چناؤں کے لیے بی جے پی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی دوسری لسٹ جاری کر دی ہے اور اس میں 49 ویدان سبا سیٹوں کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان کیا گیا ہے اس لسٹ میں تین کیندری منتریوں سمیت سات سانسدوں کے نام ہیں جنہیں بی جے پی کی مدھے پردیش ویدان سبا چناؤں میں چناؤں لڑوائے جائے گا ان میں کیندریے کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کا نام ہے کیندریے جل شکتی راجمنتری پرالاد پٹیل کا نام ہے اور کیندریے اسپات راجمنتری پھگن سنگھ کلستے بھی اس بار ویدان سبا کا چناؤں لڑیں گے بی جے پی نے اپنی پہلی لسٹ میں 37 امیدواروں کے ناموں کی گوشنا کی تھی اور ان دونوں لسٹ میں اب تک بی جے پی مدھے پردیش کی 230 ویدان سبا سیٹوں میں سے 76 سیٹوں پر اپنے امیدوار گوشت کر چکی ہے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی پہلی بار کیندریے منتریوں اور اپنے سانسدوں کو ویدان سبا چناؤں کا ٹکٹ دے رہی ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ویدھائکوں کو تو آپ سانسد کا چناؤں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اتنی بڑی سنکھیا میں سانسدوں کو اور کیندریے منتریوں کو ویدان سبا چناؤں میں امیدوار اکثر نہیں بنایا جاتا ہے لیکن مدھے پردیش میں بی جے پی اے کر رہی ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بی جے پی نے مدھے پردیش میں اپنی جو رنیتی ہے وہ پوری طرح سے انہوں نے بدل دی ہے اور اب وہ کیندر سے اپنے بڑے بڑے نیتاؤں کو منتریوں کو سانسدوں کو ویدان سبا چناؤں کے میدان میں اتار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گیم کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اس پورے کھیل کو بڑا بنانا چاہتے ہیں اسے وستار دینا چاہتے ہیں اور اپنے ایسے بڑے ناموں کو وہ ویدان سبا میں اتار رہے ہیں جن کے سامنے دوسری پارٹیوں کے جو کیندیڈیٹس ہیں وہ شاید تھوڑے چھوٹے یا ہلکے دکھائی دینے لگے اس سے دوسری بات جو پتا چلتی ہے وہ یہ ہے اس سے بی جے پی کا ڈیسپریشن پتا چلتا ہے آپ کو کہ بی جے پی اس ویدان سبا چناؤں کو مدہ پردیش کی چناؤں کو کتنا گم بھیڑتا سے لے رہی ہے اور وہ ہر قیمت پر اس چناؤں کو جیتنا چاہتی ہے اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے اس لیے بی جے پی ہر حال میں چناؤں جیتنا چاہتی ہے اس لیے وہ اب اس پورے گیم کو بہت بڑا بنائے گی اس کا جو ستر ہے اسے بہت اوپر تک لے کر جائے گی اور مدہ پردیش کے لوگوں کو شاید ایسا لگنے لگے گا کہ ویدان سبا میں ہی جیسے وہ شاید لوگ سبا کی ووٹنگ ہو رہی ہو آج پردار منطری ناریندر مودی خود بھی مدہ پردیش کی رادھانی بھوپال میں تھے جہاں انہوں نے ایک ریلی کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اب ایک ایسی کمپنی بن چکی ہے جس نے نارے سے لے کر نیتا تک کا پورا کام آؤٹسورس کر دیا ہے اور کانگریس پارٹی نے یہ پورا ٹھیکہ اربن نقسلز کو دیا ہے یعنی اس سمیں کانگریس پارٹی ایک ایسی کمپنی ہے جسے اربن نقسلز چلا رہے کانگریس نے اپنی ساری چھا سکتی کھو دیا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سمجھ سے کانگریس کے جمین سے جھڑے نیتا چپ چاپ مو پر تالہ لگا کر بیٹھ گئے ہیں کانگریس پہلے برباد ہوئی اب بینک رپٹ ہوئی اور اب کانگریس نے اپنا ٹھیکہ دوسروں کو دے دیا ہے کانگریس کو اب کانگریس کے نیتا نہیں چلا رہے اب کانگریس ایک ایسی کمپنی بن گئی ہے ناروں سے لے کر نتیوں تک ہر چیز آؤٹسورس کر رہی ہے اور یہ ٹھیکہ کس کے پاس جانتے ہیں کانگریس کا ٹھیکہ اب کچھ اربن نقسلیوں کے پاس ہے کانگریس میں اب اربن نقسلیوں کی ہی چل رہی ہے یہ گراؤن پر کانگریس کا ہر کائرکرتہ محسوس کر رہا ہے اس لیے کانگریس جمیل پر بھی لگاتار خوکلی ہو رہی ہے موسیقی